اسلام علیکم ویلکم فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب خریر سے ہوں گے آج کی جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ایمی ایس میں جو ایک انسیز دائی ہوئی ہیں اس میں آن لائن آپ ریجسٹریشن موبائل سے کس طرح کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے گوگل کرو میں جانا ہے گوگل کرو میں جا کے آپ نے لیکھنا ہے ایمی ایس آن لائن ریجسٹریشن تو ٹوینٹی ٹوینٹی جو ٹا والی جو سارچ ایسی طرح آپ نے سیم دیکھ کے جو ہے اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے جو ہے سارچ نمبر وان جو پہلی پہلی آئے گی اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد اس ویب سائٹ کے جو انٹر فیس ہے کچھ اس طرح آئے گا اس میں ٹا والا جو ٹائٹل ہے اس میں رکھ ہوئے جاب ایڈورٹائجمنٹ دوسرے نیوبر پر گائیڈ لینس پر اپلائی نیچے تیسرے پہ جو ہے اپلائی آن لائن پھر ہے اس کے بعد چوتھا اور پانچ میں پہلے میں جا آپ ایڈورٹائجمنٹ ایڈ ہوگا اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کی کالیفیکیشن کس پوسٹ کے لیے جو ہے اپلائی کر رہی ہے آپ نے پھر اسی صاحب سے ریجسٹیشن شروع کرنی ہے نیچے جو لکھا ہوا گا گائیڈ لینس پر اپلائی اس کے لیے کچھ جو ہے ادایات ہوں گی کہ آپ نے جو ہے اپنی اریجنل چیزیں اور ایس پر سین ایسی ایڈرس وغیرہ نام ہو گیا والدیت ہو گئے یہ چیزیں سب پڑھ لینے ہیں اور آپ کی جو سٹیفیکیٹس ہیں وہ اریجنل ہونا چاہیے تاکہ بعد میں جو ہے آپ کی جو اپلیکیشن جا ریجسٹیشن جو ہے کینسل نہ ہو اسے نمبر پہ اپلائی آن لائن ہے اس پہ ہم کلک کر کے ریجسٹیشن شروع کریں گے نیچے پرنٹ چلا آنا ہے جہاں کلک کر کے آپ نے جو ہے آپ ریجسٹیشن کے بعد اپنا چلا آن ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے پھر نیچے سٹیٹس ہوگا آپ کی تیسٹیٹ کے لیے آپ کو بولائیں گے جی آپ ریجسٹیشن کے بعد جو آپ کو آئی ڈی یا آپ کو جورا نمبر میں لے گا یہاں ڈال کے آپ جو ہے وہ اس کا فرنڈ نکال سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں آن لائن ریجسٹیشن کی طرح ہوں کہ اس کی ریجسٹیشن کس طرح ہوں گی آپ نے اپلائی آن لائن پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد انسٹرکشنز ہیں کچھ ہدایات ہیں یہ آپ نے پڑھ لینے لگتا ہے ایک نمبر میں کے ریڈر دی ایڈویٹائزمیٹ اینڈ گائیڈ لینس آپ نے جو ہے ایڈ ہے وہ کھول کے پڑھ لینا ہے کہ اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ویسے ریجسٹیشن نہ شروع کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کی ریجسٹیشن شروع ہو جائے لیکن جب آپ پریس دینے جائیں تو اس کے لیے آپ کوالیفائی نہ کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو ہے لکھ رہا ہے جو کہیں اپلائی فاروان پوشٹ ایک ہی پوشٹ کے لیے آپ پلائی اپلائی ریجسٹیشن کروا سکتے ہیں ایک سے زیادہ کیلئے نہیں اگر آپ کی جو درخواست اپلیکیشن ہے وہ کس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی یا کوئی آپ نے غلط دی ہوئی مارک سیٹ آپ نے کوئی بھی سین ایسی قلیفیکیشن ایکسپیرنس غلط لکھا ہوا تو وہ ریجیکٹ کرنے کے اقدار ہوں گے فیلڈ فیلڈ ویڈ سٹار مارکر مندیٹری تو اس کے بعد آپ نے سٹارٹ پہ کلک کر دینا نیچے بھی لکھا ہوا ہے ایسی کوئی کسی قسم کا آپ کو پرابلم ہے تو آپ صبح آٹھ سے لے کے دوپیر جو ہے تین بجے تاک نیچے ان کا پیٹو سیل نمبر لکھا ہوا ہے اس پہ کال کر کے آپ ان سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں نیچے اس کی جو لاسٹ دیٹ دیتا ہے کہ لاسٹ دیٹ جو ہے اس کی ریجسٹیشن کی سات سپٹمبر دوہ دار بیس ہے آپ نے سٹارٹ پہ کلک کر کے ریجسٹیشن شروع کر دینا سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے آپ نے سٹارٹ پہ کلک کریں گے تو اس کا جو ہے مین پیج ہے کچھ اس طرح سے شو ہوگا ساب سے پہلے والے باکس میں آپ نے اپنا سی این ایسی نمبر لکھنا ہے جو آپ کا سی این ایسی نمبر ہوگا وہ جہاں ڈال دیجئے گا اور خیال سے ڈال دیجئے گا نیچے جو ہے ڈو میسل آپ کا جس جو بھی ہے پنج آپ کا ہے سندھ کا ہے جس جگر کبھی ہے وہ جہاں آپ نے ڈالنا ہے نیچے ڈسٹک آپ کا جو بھی ہے آپ نے وہ ڈسٹک ڈالنا ہے اس کے بعد جنڈر جو ہے میل فی میل شی میل میرے خاصے شی میل تو نہیں ہے میل فی میل آپ میل ہیں میل فی میل ہیں فی میل کر دیجئے گا آپ کا جو ہے مذہب کونس ہے مذہب سلیکٹ کر دیجئے گا نیچے سب ہے تو اس کے بعد نیچے ڈسیبل آپ اگر مذہب رہے ہیں تو جیس نہیں ہے تو نو کر دیں گے اس کے بعد جو ہے کیپچہ نیچے آپ نے جو ہے یہ سیم ٹو سیم یہاں ڈالنا ہے کیپچہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں ڈالنا ہے آپ نے کیپچے کو ڈی کے پچیس یہ ہے تو آپ کی اپنا جو ہے آپ کا کیپچہ ایسی طرح فیل کر لینا ہے کیپچہ اچھا میں نے غلط لکھا تھا یہ کیپٹل ڈال دیا تھا ایکس سکس وائ فائی بھی ہے تو یہ جو ہے آپ نے کیپٹل ہے تو کیپٹل لکھنا ہے رنگ ہے تو آپ نے رننگ لکھنا ڈالنے کے بعد اس کے بعد جو سٹیپ ٹو ہوگا وہاں آپ نے کس پوسٹ کے لیے آپ پلائی کر رہی ہے یہ ایڈ آپ پر کے جو ہے اس کے بعد ہی اپلائی کر سکتے ہیں ایڈ کلائی میں نے کرنا ہے اس کے لئے گریجویٹ مانگتے ہیں تو میں ایڈ کلائی پر کروں گا اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف بارٹ ڈالنی ہے ڈیٹ آف بارٹ آپ کی جو جو بھی ہے آپ یہاں اس پہ بھی کلک کر کے کر سکتے ہیں اور اپریل ہے تو اپریل کر دی گئے نیچے اگر آپ کے والدین جو ہیں یا آپ لڑکیاں آپ کے میاں ہوتے تھے جھاپ کرتے تھے اور دوران سرویسمنٹ کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو آپ نے جیس رکھنا ہے اگر کوئی نہیں ہے تو نو اس کے بعد دو یو بلاؤنگ ہوئے اس کیجول کاسٹ آپ کی کوئی ذات تھی ذات یہ آپ نو چھوڑ دیجئے گا اس کے بعد آج جو ان گورنمنٹ سرویس ریٹائر فرام آرم فرام اگر آپ کسی گورنمنٹ سرویسز میں کام کر رہے ہیں یا ریٹائر ہیں تو اگر ہیں تو یس لکھی گا اگر نو اگر یس کیجئے گا تو اس کے لیے آپ کو نیچے جو ان کی ریکوئرمنٹ ہے وہ ڈالنی پڑی گی اس کے بعد اگر جناب اعلی نہیں ہے تو آپ نو کر کے نیکس کے بٹن پہ کلک کیجئے گا سٹیپ میں جہاں آپ نے اپنی کوئی سی بھی جو ہے ہاں تصویر اٹھانی ہے جس کس ہے زیادہ سے زیادہ تیم سو کے بھی کے بھی ہو اور منیموم انہوں نے نہیں ڈالا منیموم تصویر ڈالنے کے بعد بتائیں گے کہ منیموم کتنا ہو گیر میں جا کے آپ نے اپنی تصویر بنا لینی اچھی سی میں کوئی بھی اٹھا لیتا ہوں فرض کیا میں یہ اٹھا لیتا ہوں اس کو ڈال دیتا ہوں چیک کرنے کی تو یہ اکسپٹی بھل ہے ہو گئی ہے تو جہاں آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے آپ کا پورا نام جو بھی ہے آپ نے یہاں ڈال دینا ہے میں نے پرائیس نہیں کرنا مجھے تو میں نے آپ کو ایسے دکھانے کیلئے ویڈیو بنا رہا ہوں فاضر نیم جو ہے آپ نے ڈال لینا ہے خان اپنے ابو کا نام جو ہے آپ نے یہاں ڈال لینا ہے نیچے اپنا یہ جو ہے اڈریس آپ نے پریزنٹ اڈریس میلنگ اڈریس جو ہے آپ کوئی بھی لکھ دیں گے میں جہاں لکھ دیتا ہوں ایم او ایچ وہاں والا اڈریس آپ نے اپنا ایس پر جو ہے سی این ای سی ڈال لینا ہے اگر آپ کا سیم ہے تو اس کو جو ہے اٹھا لینا ہے کافی کر لینا ہے کافی کر کے ادھر ہی پیش کر دیں دونوں ایک ہی ہو جائیں اس کے بعد موبائل نمبر آپ کا گھر ہے آپ موبائل نمبر کوئی سب ہی جو ہے ڈال سکتے ہیں ادھر جو آپ کا موبائل نمبر ہے زیرو میں یہاں اپنا جو ہے نمبر ڈال دیتا ہوں نیچے آپ نے اپنا کوئی دوسرا نمبر ہے دوسرا بھی آپ ڈال دیں ادھر اگزامینیشن سٹر جو ہے آپ کے جو ہوم پہ نزدیک ہو وہ ڈالیے گا جو آپ کے شاعر اگر آپ جس سٹی سے ہیں تو آپ کے سٹی سامنے آ رہے ہیں نزدیک ترین آپ کو جو بھی ہو آپ ڈال سکتے ہیں میں کر لیتا ہوں ریول پنڈی چونکہ میں اسلام آباد ہوتا ہوں اسلام آباد میں ہے اسلام آباد نہیں ہے ریول پنڈی کر دیتا ہوں میں اس کے بعد بارے نیکسٹ کر دینا ہے آپ نے جہاں آ کے آپ نے اپنی جو ہے جو ایک کلیفیکیشن ڈال دینی کلیفیکیشن جو میٹریک انٹرمیڈیٹ جو بھی ہے آپ کی میری بیچلر پہ میں کلک کر دیتا ہوں کیونکہ میں بیچلر پہ اپلائی کرنا ہے تو میجر سبجیکٹ جو میرے تھے جہاں گروپ ٹی تھا میرا تو تو مارس ٹوٹل مارک میرے تھے سیون ایٹ سیون ٹوٹل مارک جو تھے بارہ سو بورڈ اپنا بورڈ یہاں جو ہے آپ نے اپنا جس طرح اپلائی کر رہے ہیں وہ بس سائے سائے آرٹ ہے جو بھی حاصل کر دانوار ٹوٹل مارک بارہ سو اور جس بورڈ سے کی ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ نیکسٹ کر لینا ہے ایر پلیس کنٹریکٹ ڈا فالنگ اینڈ کلک نیکس ڈیو ماس انٹر میٹرک کی ٹیٹیل اچھا آپ نے جو ہے لاسٹ والے بھی کرنے گو بھی مجھے تو یہ یاد بھی نہیں ہے یہ ہرکانہ سے میں نے کیا تھا میں نے پتہ نہیں میری نمبر کتنے آیا تھے میرے خال سے چھینسو اٹھانوے تھے ٹوٹل مارک میٹرک ایک ہزار پچاس تھے اس ٹائم سرگوڈا بائیس سرگوڈا سرگوڈا شارٹ لکھ لیتے ہیں نیچ انٹر میڈیٹ کی تھی تو یہ تھی یہ بھی جانرل گروپ تھے اس میں کتنے تھے پتہ نہیں اس میں ٹوٹل اب اس کے کتنے تھے مجھے پتہ بھی گیارہ سوکار لیتے ہیں یہ بھی سرگوڈا سے کی تھی اس طرح آپ نے آپ نے ایکزیکٹ ایکوڑیٹ ڈالنا ہے تو نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ کے بعد پانچوں سٹیپ ہے اپائنٹمنٹ اپائنٹمنٹ جو ہے ہیڈ گلرک آپ نے جس پہ اپلائی کر رہے ہیں آپ نے اس پہ ڈالنا ہے ارگنائزیشن اپائنٹمنٹ ایکسپیرینس ڈیٹیل اپس اگر آپ کی کوئی یہ آپ نے خالی چھوڑنا ہے یہاں ایکسپیرینس ڈیٹیل اگر آپ نے کوئی کام کرتے ہیں کہیں کسی جو ہے ادارے میں ڈپارٹمنٹ تو آپ نے یہاں آ کے جو ہے جناب علی اپائنٹمنٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں ایکسپیرینس ڈیٹیل میں کر لیتا ہوں ارگنائزیشن پی ای 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 اگر آپ کا ایکسپیرینس آپ کہیں بھی کام کرتے ہیں تو آپ وہ ایکسپیرینس سوڑا ڈالی گیا فرام میں لیکھ دیتا ہوں دو وزار سولہ سپٹیمبر سپٹیمبر کی میں پارا نو لیکھ دیتا ہوں ڈو ٹو ٹیل ڈیٹ آپ کر دیں آج تاکھ بیس آج کیا ہے یہ کر لیتا ہوں اڈیٹ ایکسپیرینس او سوری ٹھیک ہو گئے نیکسٹ کر دیں اس کے بعد آپ تو اس طرح سے جو ہے آپ کی ریجسٹریشن سلیپ بن جائے گی اس کو ایک دفعہ ویریفائی کا لیجی گا ویریفائی اس طرح کی جی گا آپ دیکھ رہے ہیں اٹ کلرک کے لیے اپلائی کرتے ہیں اگزامینیشن سنٹر میں نے رکھا ہے اس کے بعد میری نام والدیت سین ای سی جسٹرک اور ڈومی سیل ڈیٹ آف بارت لیسیبیلٹی اڈریس فون نمبر تعلیم جو ہے اس کے بعد نیچے جو ہے ایکسپیرینس یہ سب کچھ دکھا ہوئی ہیں چاہی کنفارم دیٹ ایڈیٹر منشن اباؤ آرکر آپ نے تسلیح کے ساتھ جو ہے یہ پڑھ لینے کیونکہ دوسری بار آپ نے جب جی ریجسٹریشن کی تو یہ نہیں ہوگی کہیں کہ کر ریڈی ریجسٹر اس کے بعد آپ نے جیسٹریشن کرنے کے بعد مکمل پڑھ لینے کے بعد آپ نے سب میٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے سب سب میٹ کر سوار کر دینا ہے یوں رون نمبر یہ جو ہے آپ نے سیو کر لینا جاتا ہے اس اس طرح نوٹ ایڈ ڈاؤن ڈیارل نمبر آپ نے اس کا سکرین شارل لینا ہے جارل نمبر آپ نے سیو کر لینا ہے بہتر ہے سکرین شارل لیجی گا اچھا نیکس ٹیپ یہ کہتا ہے پرنٹ چلاند فارم چلاند فارم پرنٹ کرنے کے لیے آپ ادھر بھی کلک کر سکتے ہیں اور جو مین ٹیپ میں نے آپ بتایا تو وہاں سے بھی آپ پرنٹ لکلوا سکتے ہیں نیچے پیج ہوئر اگزام فی پانچ سو اس کے لیے جو ہے یہ پانچ سو روپے ہوگی یہ کہتا ہے چلاند فارم ہمیں سنڈ نہ کیجئے گا بس ادھر ہی سے جو ہے اپنا جو یہ آپ کی جو ہے آگا ہے ادھر ہی کلک کریں گے تو چلاند فارم نہ بھیجئے بس ان کو یہ آپ ریجسٹریشن بھیجئے گا اور وہ ایک تو بینک تو چلا جائے گا وہ ادھر ہی سے چلا جائے گا اے جی ایم کیو آئی اے جی ایم کیو آئی کیونکہ پہلا رننگ میں تھا تو میں نے اس لیے لکھا کیوں کہ ایکسپ نہیں ہوگا ناروان جی جو ہے اس پر کیپٹل میں ہوگا سرمٹ کریں گے بینک بینک ابھی بینک کر لیتے ہیں سرمٹ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے چلان بن جائے گا یہ آپ نے جو ایک آپ کی خود رکھ لینی ہے اور ایک آپ کی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کاپی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو میں کہا کہ یہ آپ نے جو ہے کینڈیڈیٹ والی خود رکھ لینی ہے اور یہ جو کاپی ہے بینک والی یہ بینک آپ سے لے لے گا تو یہ تھی ریجسٹریشن آن لائن اس کو آپ پیج کو سیو بھی کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کو اس طرح آپ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی پی ڈی ایف میں اس کا پرنٹ نکلو آلی جی کا تو اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا جو ہے فرنس پیج بھی ہے اگر آپ کو کچھ انفرمیشن جب کوئی آپ کو کوئی چیز پوچھنی کرنی ہو تو آل ان وان ہمارا فیس بک پیج بھی ہے یہاں آکھ اس کے جو ہیں ڈوینٹی سیمن کے سبکرائبر بھی ہیں یہاں آپ کے آپ کسی بھی قسم کی جو ہے ملومات لے سکتے ہیں اور ہمارے اس پیج کو بھی کرنی لائک کر لیجئے گا تو ٹھیک ہے فرنس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور اور لاس میں یہ کہیں گا کہ پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا مزید ویڈیو دیکھنے کی